موسیقی بہت ہی سپیشل ہے بہت ہی کہنے اب اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت آج ہم تھوڑے سینٹیمنٹل اس پہ نوٹ پہ جائیں گے سیکنڈ آمیں کیونکہ دیفنیٹلی آج سانیہ جو ہم بات کرتے ہیں مولورڈ بلاسٹ کے حوالے سے اس کی آج سیکنڈ آج جو کہنے وہاں پر جو افراد شہید ہوئے تھے ان کی سیکنڈ ڈیتھ انیورسری ہے پولیس احلکار ان کو خراجے تحسین خراجے کی بے پیش کریں گے سیکنڈ آمیں ہمارے مہمان ب جو ہم بات کرتے ہیں انٹرنیٹ کی سوشل میڈیا کی تو ایسے ہی نوجوان کی انٹرنیٹ پر دھوم ہے جو وایلن سے جانوروں کی آوازیں نکالنے والے نوجوان ہیں جناب اور ٹالنٹ کی کمی نہیں ہے دنیا بھر میں اور ان کے حوالے سے کہا جائے ان کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور اس یوٹیوب سٹار کو وایلن بل جانے میں اتنی مہارت حاصل ہے کہ جہاں پر لوگ جو ہیں دھونے سنتے ہیں کہ کس طرح جانوروں کی آوازیں نکالتے ہیں یہ ہم آپ کو سناتے ہیں جانوروں کی آوازیں نکالتے ہیں یہ ہے یہ ہے آپ وائلنس سے موسک اور دھنے تو سنتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اگر آپ جاندرو کی آوازیں ایک موسکل انترسٹنگ بھی ہے اور اپنی جو ویڈیو ہے جناب اپلوڈ کی اور انکا جو بیسیکلی یہ موسیکار ہے لیکن انہوں نے اپنے یوٹیوب چانل پہ اس بات کو آوازے کیا کہ وہ اپنے وائلنس سے مزاہیہ ویڈیوز بھی تیار کرتے ہیں اور ان کے یوٹیوب چانل کی بات کی جائے تو اب تک ایک لاکھ دس ہزار سے زائد لوگ اس کے سبسکرائبوز ہیں اور انسٹرگرام پہ بھی اچھے خاصے پالوور پاپلر ہیں ان کے جو فالوورز ہیں وہ اٹھارہ ہزار کے قریب قریب ہیں اور جیسے ہم نے ان کی آپ کو آوڈیو سنائے کہ کس طرح سے وائلنس کے ذریعہ مختلف جانور پرندوں کی آوازیں نکالتے ہیں definitely it's a talent یہ یہ سوشل میڈیا پہ اگر پاپلر ہیں تو وہ ایک اچھی ریزن کی وجہ سے ہے ارسے چناب یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ کچھ اگلی انٹرسٹنگ سی نیسر بھی شیئر کریں گا وہ یہ کہ روس میں اس وقت انتہائی سخت قسم کی سردی ہے یعنی کہ 40 سے 50 ڈگری جو مائنس میں ہے تیمپرچر وہاں تک جو خیلے فال کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ اتنی سخت سردی میں موز مستی سے باز نہیں آئے اور اس کی مثال آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گی کہ کس طرح سے لوگ اتنی سردی کو انجوئے کر رہے ہیں بیسیکلی روس میں آج کل جو درجہ حرارت ہے وہ ان دنوں کے درجہ حرارت سے کافی زیادہ کم ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تو موسم سرد ہو تو اگر آپ گرم پانی کو فضاء میں اچھا لیں تو وہ برف کی طرح جم جائے اس نظرے کو کون مس کرنا چاہے گا اور اسی طرح سے دوباغ چالنج جو ہے روس میں بیسیک دوباغ جو کہا جاتا ہے وہ سخت سرد موسم کو کہا جاتا ہے اور یہ چالنج جو ہے پاپلر بہت زیادہ اس طرح سے کہ سوشل میڈیا جو ٹرنڈز میں شامل ہوا ہے اور لوگ اس میں دوباغ چالنج میں حصہ بھی لے رہے ہیں اور تصابیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرم پانی کو اگر فضاء میں اچھا لیں تو اسی وقت وہ پانی فریز ہو جاتا ہے اور لوگوں نے اس چالنج کے ساتھ اپنے پیچرز جو ہیں آج سوشل میڈیا پر شیئے کھیں اور میں کچھ دو دن پہلے دیکھ رہی تھی ہے ٹوٹر ٹرینڈ میں بھی شامل تھا اور لوگ اس کو بہت شیئے شیئے بھی کریں اور اس کو انجھوئے بھی کریں اور اتنی سخت سردی میں بھی لوگ اس سر سے انجھوئے کریں بڑی بات ہوتی ہے سخت مائنس فورٹی سے فورٹی جانا تیمپریچر اس ٹو مچ پرشانی بھی بات ہے اچھے جناب یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا لیکن اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آج چونکہ بات کریں گے ہم نے آپ کو اس سوشل میڈیا پرین جو شیئے ہو گئے لیکن اس کے ساتھ آج ہم فیض امت فیض کی بھی بات کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سالگیرہ منا ہی جاری ہے فیض امت فیض کے حوالے سے میں مزید بھی ڈسکوشن کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ایک پاکج ہے آپ کے ساتھ بہت شیئے ہو گئے ہر دور میں ایک نہ ایک آواز ایسی ضرور اُبھرتی ہے جسے نظر انداز کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوتا تو پھر اس میں کیا شک کہ آج کے دور کی آواز فیض احمد فیض کی آواز ہے تیرہ فروری انیس سو گیارہ کو زلہ ناروال کے ایک گاؤں میں پیدا ہونے والے فیض احمد فیض نے اپنی شائری میں محبت اور انقلاب کو جس طرح باہم مربوط کیا ہے یہ صفت اس دور کے کسی اور شائر کے یہاں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی آج بازار میں پابا جولان چلو پابا جولان چلو دست افشان چلو مست رخصان چلو خاق برسل چلو خوم بداما چلو خاق برسل چلو خوم بداما چلو راہ تکتہ ہے سب شہر جانا چلو چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا خواف کو نکلے نظر چورا کے چلے جس لو جان بچا کے چلے ایک طرف اگر یہ گمیں دوراں ہیں تو دوسری طرف کوچھائے یار کی رنگ گینیاں بھی کم نہیں ہیں رات یوں دل میں تریخ ہوئی ہوئی یاد آئی جیسے بیرانے میں چھکے سے بہار آ جائیں تو اسی آن یہ بھی کہتے ہیں کہ چاہا اسی رنگ میں لیلہ وطن کو بھی تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں اب یہ الگ بات کے جرتِ اظہار کے باعث کئی مرتبہ قیدوبند کی صوبتیں بھی برداشت کرنا پڑیں اور جب فیض یہ کہتے ہیں کہ نجاتِ دیدہ وہ دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی تو گویا وہ حال میں بھی اپنی موجودگی کا پوری طرح سے احساس دلاتے ہیں اٹھے گا نل حق کا نارا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہوں اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہوں فیض امت فیض کی حوالے سے ہم نے آپ کو پاکیز دکھایا اور ان کو ایک انقلابی یا مزامتی کہا جائے تو یہ بلتل غلط نہیں ہوگا بیسیک ہی شخصی آزادی اور انہوں نے حقوق کی آواز کو کچھ اس طرح سے بلند کیا کہ یہ سب کی آواز بن گئی اور فیض امت فیض کی حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکاشن بھی کی آجین آپ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے مزید بھی ڈسکاشن کریں گے آپ دیکھتے رہیے راگ اللہور موسیقی